my friends scientific language میں scientific طریقے سے کتنا آسان ہوتا ہے science جو ہوتا ہماری جو ہم زندگی میں عام چیزیں کرتے رہتے ہیں وہ ہی ہوتی ہے ہماری کیا science جیسا کہ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت آسان طریقے سے جو آپ نے اکثر پڑا ہوگا کہ force کے بارے میں یہ force کیا ہوتا ہے اور force اور pressure force pressure کے بارے میں بغیرہ کے آپ نے پڑا ہوگا اور surface area تو force جو ہوتا ہے اب دیکھیں آپ میں اس activity میں بتاؤں گا to observe the pressure of pen from both sides اب اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک sheet جو ایک کاغس کا ٹکڑا ہے اور and a sharp sharpened pen اب یہ ایک pen ہے یہ tip ہے اس کی تو اس کا surface area جو ہے وہ بہت کم ہے پتلہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو ہے یہ back ہے اس کو کہتے ہیں butt press the paper very hard with the butt and of pencil اب اس paper کو میں اس سے press کروں گا اب میں نے اس سے دبایا اس pen کے پیچھ والی side سے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے خوب خوب زور سے اس کو دبایا مگر اس میں جو ہے کچھ بھی فرق نہیں پڑا اور پر tear ہو چکا ہے یہ paper پھڑ چکا ہے کیونکہ اس کا جو ہے pressure زیادہ پڑا اس پر دواب زیادہ پڑا کیونکہ یہ نوکلی چیز تھی کیونکہ یہ جو ہے اس کی tip اس کا surface area کم تھا اور اس کا جو ہے surface area جو ہے یہ زیادہ ہے اس سے یہ اتنی آسانی سے نہیں نہیں اس پر زیادہ دواب نہیں پڑا اس پر یہ اس کے آرپان نہیں ہوا اتنی آسانی سے جتنی آسانی سے وہ ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پورا pressure لگایا مگر اس پر کچھ اتنا آسان نہیں پڑا اور اس سے ترانت اثر پڑا گیا ترانت یہ اس کے cross کر گیا اس پیپر کو کیونکہ اس کا surface area کم تھا بس یہ ہی ہوتی ہے سائنس اس سے pressure زیادہ لگا جو پتلی tip تھی اور یہ جو ہے یہ اس کا surface area زیادہ ہے یہ موٹا ہے تھوڑا تو اس کا اس سے زیادہ pressure نہیں پڑا اس سے زیادہ دواب نہیں پڑا تو اس سے جو ہے ہمارا you will observe that if you press very hard with the butt of pen you will be able to get impression of the pencil whereas very less effort is required to make a hole in the paper with the sharp end of the pen conclusion inference the surface area of the pencil but is greater than the surface area of the sharp pen therefore with a less force a greater pressure is produced with the sharp end of the pencil تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں کم طاقت لگانی پڑی اور اس میں آسانی سے زیادہ pressure لگ گیا اور اس میں ہمیں زیادہ طاقت لگانی پڑی زیادہ force لگانا پڑا اور جو ہے pressure pressure جب جا کے اتنا لگا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹپ میں اور یہاں سے کس میں زیادہ pressure لگا سکتے ہیں